امید کرتی ہوں کہ آپ خیریت سے ہی ہوں گے خوش باش ہوں گے آپ جدر بھی رہیں خوش رہیں آباد رہیں ہستے رہیں مسکراتے رہیں آج میں اپنے بلوگ میں بنانے لگی ہوں کھیر تو آپ کے چلے آئیں آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کھیر کے لیے میں نے لیا تھا آٹھ کیجی دودھ ہے اور آپ نے ڈیبے والا دودھ نہیں لینا کھلا دودھ لینا ہے جو فل فیٹ ہو اس سے کھیر بہت اچھی بنے گی اور ذائقہ دار بنے گی آٹھ کلو دودھ کے ساتھ میں نے لیا یہ کچھ نٹس ہیں ہاف کیجی سے تقریباً کم تھوڑے سے چاول ہیں اور یہ ایک لیزیزہ کھیر مکس ہے ٹھیک ہے اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہم کھیر کو کیسے بنائیں گے سب سے پہلے میں نے دودھ کو اوپر رکھ دیا ہے اس کے بعد اب میں ان چاولوں کو ڈالوں گی بٹن میں اور ان کو کچھ بوائل کروں گی دیکھیں چاولوں کو میں نے بوائل کرنے کے لیے رکھ دیا ہے جب تک چاول بوائل ہوتے ہیں ساتھ ساتھ دودھ بھی بوائل ہو جائے گا بسم اللہ الرحمن رحیم دیکھیں جی ماشاءاللہ سے دودھ میں بوائل آنا شروع ہو گیا ہے اور ساتھ ساتھ چاول بھی بوائل ہو رہے ہیں اب جیسے ہی دودھ میں بوائل آنا شروع ہو گیا ہے ہم اس میں ڈالیں گے سبز الاجنا میں نے ان کو ایسے ہی ڈالا ہے اگر آپ چاہیں تو آپ ان کو تھوڑا سا پیس بھی سکتے ہیں جس طرح آپ کو اچھا لگے چاول بوائل ہونے تک ہم دودھ میں چمچ ہی لائیں گے اور دیکھیں ماشاءاللہ سے ہمارا دودھ بہت اچھی طرح سے بوائل ہونا شروع ہو گیا ہے اب چاولوں کا ویٹ کرتے ہیں جیسے ہی چاول بوائل ہوتے ہیں تو ہم اس کو کھیل میں ڈالنا شروع کر دیں گے دودھ میں اور کھیل بنانا شروع کر دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم چاول ہمارے بوائل ہو گئے ان میں تھوڑا سمیں بلینڈر سے ان کو بلینڈ کر لوں گی اسے کھیل کا جو تیسٹ ہے وہ بہت مزے کا لگتا ہے اور کھرینمی فارم میں کھیل ہے جو وہ بن کے تیار ہوتی ہے چاولوں کو میں نے بلینڈ کر لیا ہے اب اس کو ہم ڈالیں گے دودھ میں اور ساتھ ساتھ چمچ ہلاتے رہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیہان سے آپ نے ڈالنے چیٹے نہ پڑے دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھی طرح سے برطن کو ساف کر لیں اب اس سٹیج پہ آ کے آپ نے چمچ نہیں لکنے دینا بہت اچھی طرح چمچ ہلاتے رہنا ہے تاکہ جو چاول ہیں وہ نیچے نہ لگیں تھوڑا سمینا بطن کو اچھی طرح سے ساف کر لوں کہ چاول ساتھ لگوں میں کہ رز کو ضائع نہیں کرنا چاہیے دیکھیں گے اسی پانی کو میں اس میں ڈال دوں گی کھیر کو اچھی طرح سے پکائیں گے ابھی میں اس میں وہ نیچنل کی کا جو پیکٹ ہے وہ ابھی نہیں ڈال دوں گی کچھ دیر اس کو بوائل آنے دیں گے اس کے بعد پھر ہم ڈالیں گے اس کو یہ کھیر تو ابھی بہت پکے گی جو صحیح کھیر پکتی ہے اس میں کم از کم بھی تین چار ہنٹے لگتے ہیں اور وہ اچھی طرح سے کھیر تیار ہوتی ہے بن کے اور وہیں کھیری ٹیسٹی ہوتی ہے آج میں آپ کو کرمل بھی بنانا سکھاؤں گی کہ کس طرح ہم کرمل بنا کے اس کو کھیر میں مکس کریں کھیری اس کے لیے آپ میرے بلوگ کو پورا دیکھیں سکیپ کر کے مد دیکھیں پھر ہی آپ کو پتہ چلے گا کہ اچھی کھیر کی اس طرح تیار ہوتی ہے اب اس کو پکنے دیں گے ملتے ہیں تھوڑی دیر بعد جی بسم اللہ الرحمن الرحیم کھیر ہماری بن رہی ہے لیکن ہم نہ جو میں نے نٹس رکھتے تھے اس میں سے جو گری ہے اس کو ہم پہلے ڈال دیں گے کیونکہ یہ گلنے میں تھوڑا ٹائم لیتی ہے جب تک کھیر وائل ہوتی رہے گی تب تک یہ بھی صحیح طرح سے گل جائے گی بقایہ چیزیں ہم تھوڑی تھوڑی وقت سے ڈال لیں گے تھوڑی تھوڑی دیر بعد اور اس کو اسی طرح ہی ہلاتے رہیں گے یہ آٹھ کلو دو تھا اور آدھا کلو سے تھوڑے سے کم چاول تھے اور اس میں ون کیجی چینی ڈالے گی یعنی کہ ایک کلو اس میں چینی ڈالے گی یہ اس کی یعنی کہ پروپر میجرمنٹ ہے نہ کم یا زیادہ بقایا کچھ لوگ کم کھاتے ہیں کچھ زیادہ کھاتے ہیں اور آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق اس کو چک سکتے ہیں اور اپنے ٹیسٹ کے مطابق ڈال سکتے ہیں چینی اور جنہوں نے ابھی تک شانزے لوگ کو لائک نہیں کیا شانزے لوگ کو لائک کر دیں سبسکرائب کر دیں اور شیئر کر دیں میںakkری کر دیں ٹی موسیقی 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 کم کم یعنی کہ تھوڑا تھوڑا کر کے اس میں مکس کرتے جائیں گے اور سار سار چمچ ہلاتے جائیں گے اس سے اس کا ٹیسٹ بہت ہی اچھا آتا ہے کھیر کا مین چیز ہوتی ہے دودھ اگر کھیر میں ڈالنے کیلئے نا یعنی کہ دودھ اچھا ہونا تو کھیر آپ کی ویسے ہی بہت مزے کی بنے گی اس کے لیے کسی تجربے کی یا کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہوتی اور جس طریقے سے میں کھیر بنا رہی ہوں یہ بہت ہی آسان طریقہ ہے ابھی یہ دو گھنٹے اور پکے ہی پھر جا کے صحیح کھیر بنیں گے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ سے کھیر ہماری گاڑی آنا شروع ہوگی ہے اب ہم اس ٹیج پہ آ کے نا جو ہم نے رکھی ہوئی تھی اپنی کشمش وہ ڈال دیں گے اس میں اور ساتھ ہی ہم اس میں چینی ایڈ کر دیں گے چینی میں تھوڑی سی کم ہی ابھی ڈالوں گی کیونکہ میں نے کیرمل بنانی ہے ہم کیرمل کھیر بنا رہے ہیں تو اس کے لیے پھر ہم اسی ساپ سے شگر ڈالیں گے کیونکہ پھر کیرمل بھی تو بننی ہے تو کہیں زیادہ نہ ہو جائے یہ دو کب میں ڈال رہی ہوں آپ اپنے دودھ کے حساب سے چینی ڈال سکتے ہیں ابھی تھوڑی سی کھیر اور پکے گی اس کے بعد ہم کیرمل بنائیں گے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ سے کھیر ہماری پکنے کے قریب ہیں لیکن پھر بھی اس کو کم از کم ایک گھنٹہ ضرور لگے گا پھر ہی اچھی طرح سے یہ گاڑی ہوگی اور اچھی سکھیر بنیں گی اسی درانہ اب ہم بناتے ہیں کیرمل جس کے لیے میں نے ایک بڑا مگ لیا ہے چینی کا آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے لے سکتے ہیں تھوڑا سب میں اس میں ڈالوں گی پانی سلو فلیم پہ اب ہم اس کو پکائیں گے اس کو اچھی طرح ہلاتے رہیں گے اور تب تک ہلائیں گے جب تک شگر پانی میں اچھی طرح ابزرب نہ ہو جائے شگر کو میں اچھی طرح ہلاتی رہوں گی اس کے کلر آنے تک جیسے ہی اس کا کلر براؤن ہونا شروع ہو جائے گا اب ہم اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کریں گے اور پھر اچھی طرح ہلائیں گے اس کو جب براؤن ہو جائے اس سٹیج پہ زیادہ نہیں پکانا نہیں تو یہ کروی ہو جائے گی اب ہم اس کو بھی تک پکائیں گے جب تک یہ اچھی طرح سے جزگ نہیں ہو جاتی اور شگر جو ہے وہ میلٹ نہ ہو جائے اس کو اچھی طرح ہمٹیلے میلٹ کریں گے دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہماری چینی نے کلر دکھانا شروع کر دیا دیکھیں جیسے یہ براؤن سا کلر آنا شروع ہو جائے گا اس سٹیج پہ آپ نے اس کو اچھی طرح سے ہلانا ہے تاکہ اس میں کوئی لمز باقی نہ رہے جب یہ براؤن ہو جائے اس کے بعد آپ نے اس کو زیادہ نہیں پکانی کیونکہ زیادہ پکانے سے نا یہ چینی کڑ بھی ہو جائے گی اس کا وہ ٹیسٹ نہیں رہے گا ہمیں بس اس کو کتنا ہی پکانا ہے صرف کلر براؤن ہونے تک اس سٹیج پہ آکے ہم اس میں پانی مکس کر دیں گے پانی مکس کرنے کے بعد اس پر ہم کچھ سٹیج پہ ہی لاب لیں گے اس کو گھاریں گے دیکھیں اب ہم نے اس میں پانی مکس کر دیا تھا دیکھیں اب یہ تیرمل ہمارا ریڈی ہو گیا اس کو ہم آپ کھیل میں ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس سے بڑا اچھا سا ٹیسٹ آئے گا کھیل میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ سے کھیل ہماری ڈن ہو گئی ہے بہت ہی مزے کی کھیل بنی ہے آپ ہم اس میں ڈالیں گے یہ بادام یا صرف پانچ منٹ ہم اس کو اور بکائیں گے اس کے بعد میں آپ کو اس کو گانش کر کے دکھاتی ہوں دیکھیں ماشاءاللہ سے کھیل ہماری بن گئی ہے اب ہم اس کو ڈونگے میں نکالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو تھنڈا کر کے کھائیں کھیل کوئی بھی ہو میں تو تھنڈا کر کے کھاتی ہوں لیکن کسی کو گرم پساند ہوتی ہے اور کسی کو تھنڈا ہی آپ اپنی مرضی سے اس کو جس طرح دل چاہے کھائیں کریں چو چو جس کو ہم باداموں سےگارنیش کریں گے بادامیں بادامیں اسی دیکھیں ماشاءاللہ سے کھیر ہماری بہت زبردست تیار ہوئی ہے اب دے شانزہ و لوگ کو اجازت ملیں گے انشاءاللہ کل نئے و لوگ کے ساتھ اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھئے گا اللہ حافظ ہماری بہت زبردست